باچہ ہم اس پاکستان کو اس بطن کو بچا سکیں بہت شکریہ آپ کا عزمود خان صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے چیئرمن پاکستان بیت المال آپ نے بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ جب دل جیتے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے جو قربانی دیا کہ آج آئے ہیں جنہوں نے سواد کے اندر جو ہے یہ وقت کل کسی پر بھی آ سکتا ہے ہم پر بھی آ سکتا ہے وولنٹیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی وولنٹیز کا اس وقت ایک قدم آگے بڑھ کے ان کو آنا پڑے گا اس کے اندر اور انہوں نے بڑی اچھی ایک اور بھی یہاں پہ ایک جو انفرمیشن دی ہے کہ وہ باقیدہ ایک سروس شروع کر رہے ہیں کہ لوگ اگر وہاں پہ جانا چاہیں تو وہ اس وولنٹیر سروس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے اور میں میں خیال میں اس وقت ایک بات جو دوبارہ دورانہ اس وقت چاہوں گا کہ دوبارہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ صرف 0800 78862 پہ کال کرنے کے علاوہ آپ لوگ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں lifeline at ptv.com پر اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں sms بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل نوجوان ہمارے یوتھ جو ہے اور تمام لوگ موبائل فونز کا استعمال بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ sms جو ہے اس میں اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ آپ ٹائپ کریں fund f und اور اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے ڈبل ون ڈبل نائن پر اور اس طرح آپ 10 روپے جسے کہتے ہیں کہ وہ contribute کر سکیں گے اور یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ contribute کرنا چاہتے ہیں اس اچھے کاؤس کے اندر اس نیک کام کے اندر اور اس کے علاوہ نیشنل بینک کی جتنی بھی برانچز ہیں ہمارے پاکستان کے اندر آپ جو ہیں وہاں پر جا کر اکاؤنٹ نمبر 5555 میں اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے مردان کے جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو ریجسٹریشن پوائنٹس ہیں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل دے دوں گا تاکہ آپ جائیں آپ جا کے ریجسٹری کروائیں ان جگہوں پہ وہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے یونین کانسل آفیس لنکھوار پھر ہے گورنمنٹ پبلک سکول ہتیاں پھر اس کے بعد یونین کانسل آفیس سرور آباد جلالہ پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول تخت بھائی پات بابا پھر اس کے بعد بیسک ہیلتھ یونینٹ جو ہے مزدور آباد اس کے علاوہ یونین کانسل آفیس میار پھر گورنمنٹ پبلک سکول چیل بندہ پھر گورنمنٹ پبلک سکول شہباز گڑی گورنمنٹ ہائی سکول رستم گورنمنٹ ہائی سکول چرگولی یونین کانسل آفیس گندو کتلانگ ٹی بی ہاسپیٹل بغدادہ گورنمنٹ ہائی سکول شیرگر ڈگری کالیج شنکر نازم آفیس ایریگیشن ریسٹ ہاؤس کتلانگ شموززئی نازم آفیس یونین کانسل محبت آباد نازم آفیس یونین کانسل گمبت نازم آفیس یونین کانسل گڑی دلتازئی نازم آفیس یونین کانسل گجرات نازم آفیس یونین کانسل گلی باغ نازم آفیس یونین کانسل گریالہ نازم آفیس یونین کونسل جلالہ نازم آفیس یونین کونسل جمالگڑی نازم آفیس یونین کونسل ٹکر نازم آفیس یونین کونسل پیر سادہ نازم آفیس یونین کونسل شوکت خان حجرہ مد بابا اور آخری نازم آفیس یونین کونسل جہانگیرہ باد آپ یہاں پر جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور جو بھی ریلیف کی آپ چاہتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی ریلیف لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پراسس طے کرنا ہوگا اور وہ پراسس جیسے کہ میرا آپ کو مختلف پوائنٹس بتائیں آپ کو پہلے جا کے وہاں سے فارمز لینے ہوں گے ان فارمز کو آپ فل کریں گے فل کرنے کے بعد آپ اس لسپ میں آ جائیں گے جس کے بعد آپ کو باقاعدہ امداد دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن اس آس پر تو کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے موسیقی اصلاح لکھوں ناظرین پروگرام پی ٹی وی لائف لائن کے نئے ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سغیر نکاش اور میرے ساتھ ہیں اس وقت عمر جافری ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی وی ہر دو گھنٹے کے بعد آپ کو پی ٹی وی لائف لائن کا یہ ایڈیشن آپ کے لئے لے کے حاضر ہوتا ہے جس میں ہم ایک پل کا سا کردار ادا کرتے ہیں انجیوز کے درمیان اس کے علاوہ جو متاثرین ہیں جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں ان کے درمیان اور اس کے علاوہ ان تمام احباب کے ساتھ جو کہ مسائل کا شکار ہے ہماری ٹیلی فل لائن 080078862 ہر وقت 24 گھنٹے آن رہتی ہے ہمارے کارڈینیٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ پشتو بولتا ہے اور یہاں پر پشتو سمجھنے والے نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پشتو بولنے والے کارڈینیٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ بلا جھجک کال کیجئے وہ آپ کو آپ ہی کی زبان میں اس کا جواب دیں گے اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں آپ اس ویب سائٹ پر جا کے بھی بہت ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں www.helphelpidp.org اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پرابلم ہے کوئی اور مسئلہ ہے اور آپ ای میل کر سکتے ہیں تو آپ لاغن ہو کے ہمیں ای میل کیجئے lifeline at ptv.com.pk ایک دوہ پھر دوہراتا چلوں lifeline at ptv.com.pk یہ ہمارا ای میل ایڈرس ہے اس پر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے یہاں پر یا آپ کے ای میل میں جا کر جی عمر آپ کے پاس کیا ہے جی ناظرین آپ لوگ اگر اپنی ڈونیشنز ہمارے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں یا اپنی ڈونیشنز جو ہیں آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ جناب نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں آپ لوگ اپنی ڈونیشنز جمع کرا سکتے ہیں اور نیشنل بینک کی یہ برانچز ہمارے ملک کی کسی بھی شاک میں آپ جا سکتے ہیں اور ڈونیشن چاہے کتنی بھی ہو ہچکچائے کا مت کیونکہ ایک نیک کام ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ جو ہیں اپنی ڈونیشنز بذریا ایس ایم ایس یعنی موبائل فون کے دریئے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آپ کو اپنا موبائل فون اٹھانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے میسیجز میں جائیے جسے میسیج کمپوز کرتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے فنڈ ایف یو این ڈی فنڈ ٹائپ کر کے آپ کو اس کو سنڈ کرنا ہے ڈبل ون ڈبل نائن پہ یعنی ڈبل ون ڈبل نائن پہ آپ کو وہ میسیج بھیجنا ہے اور اس طرح آپ دس روپے کی ڈونیشن اس نیک کام میں بھیج سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ اس میسیج کو بھیجیں اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے وہ تمام لوگ جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے یا وہ استعمال نہیں کر سکتے دو دراز کے علاقے میں کہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایس ایم ایس کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا میسیج اگر آپ کے موبائل سے یا آپ کی سروس سے نہیں جا رہا تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اپنے دوست سے احباب سے وہ جو ہے آپ موبائل لیجی آپ وہ ایس ایم ایس کیجے اور اس چکس کو جو ہے آپ دس روپے دیجئے بڑی آسان سی بات ہے جی نکاش